پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ ہمارے وزائف کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑھ گئے اور کیا بات ہوگی اللہ پاکہ آپ کو حمد و تندرستی عطا فرمائیں اور لوگوں تک ہماری وزائف بات اور احادیث کو بن جائیں تاکہ اس کا ثالث و باپ کو ملتا رہے آج کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسر کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مجاز کا تیز نہ ہو گرم نہ ہو لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم روح ہو کہ انسان کو اپنا مجاز چھنڈا رکھنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور مجاز میں تیزی نہ آئے کبھی نرمی اختیار کرو لفظوں کو ادا کرنے میں بھی نرمی اختیار کرو لوگوں سے میل ملاب اور محبت قائم کرو اور نرم رہو تاکہ اللہ پاک جو ہے آپ کی مدد بھی کرے اور آپ کے پر کسی کے سمگا گناہ بھی نہ آئے اور دوسر کی آگ بھی آپ پر حرام ہو جائے آج کے سب سے پیارے وزائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وزیفہ ہے پخوز ادا فرمائش پر کے وزائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں آج جو میں آپ کو وزیفہ بتانے لگی ہوں آپ نے ارکے غلاب لے آنا ہے ارکے غلاب لے کر آنا ہے اور ارکے غلاب مطلب کہ جیسے سینٹ ہوتا ہے جیسے پرفیوم ہوتا ہے جیسے اتر ہوتا ہے مطلب کہ اتنی سی کوئی شیشی ہو جس کے اندر کم مس کم دو سے تین جو ہیں ایمل جونس ہے ارکے غلاب آپ ڈالیں یا گلاس میں بھی لے سکتے ہیں کسی برتر میں بھی لے سکتے ہیں شیشے کے بال میں بھی آپ لے لے ارکے غلاب آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے ارکے غلاب لے کر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر جو پڑھائی کرنی آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں وزیفہ کو جو ہے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اگر کوئی مشکل حال ہے پریشان ہے تو اس کو بھی جو ہے فائدہ ہو جائے اروجی ماہ نوچندی جمعیرات یا کوئی سی بھی جمعیرات ہو لیکن اروجی ماہ کی ہو ٹھیک ہے اور اگر یہ پہلے اطوار کو بھی آپ کر سکتے ہیں اروجی ماہ جو پہلا اطوار آتا ہے اس میں بھی کریں تو بہت طاقت رکھتا ہے یہ وزیفہ اور اول آخر دو شریف کے ساتھ آپ نے سورہ نصر ایک سو مرتبہ پڑھنی ہے اور ارکے غلاب کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے ارکے غلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بنا ہے تو ارکے غلاب جو ہے آپ نے دم کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے آپ نے جس مطلب کہ اگر کوئی آپ سے دور ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی دور ہے تو آپ نے آئینہ لے لینا ہے آئینے کے اوپر تصور بنانا ہے آنکھیں بند کر کے جیسے ہی تصور آپ کا بن جائے تو آپ نے ارکے غلاب اس آئینے پر چھڑک دینا ہے اچھا یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آئینے کے اوپر پہلے ارکے غلاب لگانا ہے اس پر اپنے چہرے کو دیکھنا ہے اور جہاں پر آپ ماتھے کے درمیان دو بھموں کے درمیان آنکھوں کے درمیان جو ہوتا ہے رستہ جیسے جیسے ناکھ کا جو حصہ ہوتا ہے بلکل سیدھ وہاں پر آپ نے دھم کرنا ہے تصور میں لاکے دھم کرنا ہے اگر تصور نہیں بھی بنتا تو آپ کے پاس تصویر ہوگی تو آپ تصویر کے اوپر سعب آپ نے پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے تصویر کے اوپر بھی آپ دھم کر سکتے ہو آئینے کے اوپر بھی آپ دھم کر سکتے ہو تصور میں بھی آپ دھم کر سکتے ہو پر ارکے غلاب جو ہے آپ نے پہلے اپنے چہرے پہ لگا لیں یا پھر آپ شیشے پہ لگا لیں یا تصور میں کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے تصور لا کے اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھیں گے تو پھر آپ تب بھی وہ کر سکتے ہیں اب آپ نے جو ہے ایک سو ایک مدہ پڑھ کے یا سو مرتبہ پڑھ کے آپ نے ارکے غلاب پہ دم کر کے کم از کم تین دنی اس کا جو ہے آپ نے وضائف کو کرنا ہے اس عمل کو کرنا ہے اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ جو شخص جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ محبت رکھتے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت کرے معتبر ہو جائے آپ کے کام آ جائے یہ بنا کے آپ رکھ لیں جسے ایک ٹونک کی طرح ہوتا ہے یا ٹونر کی طرح ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کا پیارہ آپ سے نراز ہے تو وہ آپ سے مان جائے تو آپ یہ وظیفہ ہے یہ ضرور کریں تو انشاءاللہ اللہ کی کرم سے دیکھیں کہ کتنا زیادہ فرق پڑتا اور آپ یقین مانیں ایک دفعہ ضرور کریں اور ایک بات یاد رکھیں غلط استعمال نہیں کیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو اترہ ہینا بنانا بتاؤں گی کہ اترہ ہینا جو ہے اپنے پیاروں کے لئے کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ بھی بہت زبردرس عمل ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیسے بناتے ہیں اس لیے کے ساتھ پھر اس بہن کو اجازت میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ